نمشکار میں ہوں پونتیاغی ڈلی کے ال جی وی کے سکسینہ نے ڈلی کے سی ایم اروند کیجریوال جی کو ایک پتر لکھا ہے اور پتر میں انہوں نے کیجریوال جی کو چیتاونی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی بجلی منتری جو آتیشی ہے انہوں نے میرے اوپر گمبیر آروپ لگائے اور وہ آروپ منگھڑنت ہیں اور اس کی وجہ سے میری چھوی خراب ہوئی ہے مانہانی ہوئی ہے اس معاملے میں مجھے یہ کہا گیا آتیشی مارلینو نے جو پریس کونفرنس کرتے ہوئے باقاعدہ یہ آروپ لگائے تھے کہ ڈلی کے ال جی کی وجہ سے ڈلی والوں کو جو فری میں سبسیڑی دی جاری ہے بجلی کی وہ سبسیڑی رک جائے گی اور ال جی صاحب کی وجہ سے ڈلی کے چالیس لاکھ لوگوں کو فری بجلی ملنے کی جو اسکیم تھی اب وہ بند ہو جائے گی ال جی صاحب نے اپنے پتر میں لکھا کہ جبکہ میرے پاس وہ جو فائل تھی گیارے اپریل کو آئی اور اسی دن یعنی سیم ڈے میں نے اس کو اپروف کر دیا آتیشی نے جو پریس کونفرنس کر کے آروپ لگائے وہ آروپ جھونٹے تھے نرادھار تھے اور مجھے اس کے لیے دوشی بنایا گیا اس لیے میں یہ سیدھی چہتابنی دیتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ کاروائی کریں ورنہ میں کانونی کاروائی کروں گا آپ کو بتا دوں جو یہ فائل روکنے کی بات ہے اس میں جو لینگویج لکھی گئی ہے کافی سکتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے بولا ہے انہوں نے کہا میں آپ کے اور آپ کی سہیوگی کے دوارہ سرکار اور پارٹی میں کی گئی غلط بیان باجی کی جواب دہی کو لے کر لکھ رہا ہوں بجلی منطری نے میڈیا میں ایل جی کے دوارہ بجلی سبسیڈی روک دیے جانے کو غلط گمراہ کرنے والا اور گیر جمع داراں اور اپمان جنک بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایل جی ہیں ڈلی کے وہ ادھکاریوں کے ساتھ مل کر ساجش کر رہے ہیں دلی کی بجلی کی جو سبسیڈی دی جاری ہے اسے روکنے کے لیے اب یہ جو سبد ہے ایل جی صاحب کہتے ہیں اس سب سے مجھے ابجیکشن ہے کہ وہ یہ کہہ کوئی منطری کہ ایل جی ساجش رچ رہے ہیں ادھکاریوں کے ساتھ مل کر کے جبکہ جو بجلی منطری ہیں آتیشی وہ جھوٹ بول رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایل جی صاحب کے پاس میں نے جو فائل بیجی تھی وہ پانچ اپریل کو بیجی تھی جبکہ میرے پاس وہ فائل گیارہ تارک کو آئی اور گیارہ کو ہی میں نے اس کو اپروف کر دیا اب آپ نے پانچ تارک کو کوئی لیٹر بنایا اس فائل کو اپنے پاس رکھا وہ میرے آفیس تک نہیں آئی تو اس کے لیے میں کیسے جمعہ دار ہوں اور اس لیے انہوں نے سیدھا سیدھا اب آروپ لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ جو چھالیس لاکھ لوگوں کو سبسیڈی روکنے کا بہان نہ کرتے ہوئے اور آپ اس کا آروپ مجھ پر لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں جو ہے جلدی سے یا تو کاغج دکھائیں یعنی پروف کریں کہ میرے آفیس میں آپ کی جو فائل ہے فری بیجی سبسیڈی کی وہ پانچ تارک میں آئی تھی اور میں نے اسے اپروف کرنے میں ایک ہفتے سے زیادہ کا سمیں لگایا یا آپ اپروف کریے یا اس کے لیے چھوہ مانگئے یا پھر میں قانونی کاروائی کروں گا اب آپ سمجھ لیجئے اگر ایسا ہوتا ہے تو اب دو ہی چانس ہے کہ یا تو آتیشی سارجنک روپ سے آئیں اور وہ ماں بھی مانگیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ال جی صاحب نے اس فائل کو نہیں روکا تھا مجھے غلط جانکاری تھی اور اس کے لیے میں چھما چاہتی ہوں ماں بھی مانگنے کی سمبھاونا بہت کم ہے کیونکہ آپ عام آدمی پارٹی کے جتنے نیتہ ہیں آپ اگر ان کی غلط بیانی اور باقی چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ جان پوچھ کر بھی کبھی کبھی ایسے بیان باجی کرتے ہیں جس سے کی آپ اس میں کلیش جھگڑا بڑھے اور ال جی کو لے کر تو دلی سرکار کا یہ رویہ پہلے دن سے رہا ہے ال جی کوئی بھی رہے ہو نجیب جنگ جی کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد وی کے سکسینہ جی آگئے اب کوئی بھی آ جائے ان کو ہر ایک کسی سے پروبلم ہے اور پروبلم کیوں ہوتی ہے کہ جب آدمی سچ کے بجائے جھونٹ کا سہارا لیتا ہے اور جب کوئی ایک جھونٹ بولا جاتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے سو جھونٹ بولنے پڑتے ہیں اور یہ جو دلی میں ہو رہا ہے اس دلی میں جو یہ درش ہے یہ ایسا بھارت کے کسی اور ایسا راج میں نہیں ہے ال جی جو ہے پونڈ راج کا درجہ نہیں ہے وہاں ان کا عدھکار چھیت رہے سرکار کو سارے اپروول لینے ہوتے ہیں اس معاملے کو سپریم کورٹ تک میں لے جایا گیا عام آدمی پارٹی یعنی دلی سرکار اس کو سپریم کورٹ تک لے گئی اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے سیدھا کہ آپ پونڈ راج نہیں ہیں اور اس لیے ال جی کی مرجی کے بینے آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر بھی اگر یہ چلاتے ہیں کہ دلی کے مالک تو ہم ہیں اب یہ برم ہے آپ رہیے برم میں کہ ہم مالک ہیں مالک اس دیش میں کوئی بھی نہیں ہے چاہے کوئی سی ایم ہو یا کوئی پی ایم ہو یہ سب دیش کی ورستہ چلانے والے لوگ ہیں اور یہ سیوک ہیں ایک پردیس کا سیوک ہے ایک پورے دیش کا سیوک ہے اگر کسی سیوک میں کسی کو برم ہو جائے کہ ہم مالک ہیں تو اس برم کو پاگل پنی کہا جا سکتا ہے اب یہ جو دلی میں ہو رہا ہے اب یہ آتشی کو جو یہ نوٹس دیا گیا ہے کیجریوال جی کے مادیہم سے اب اس میں یا تو وہ ماں بھی مانگیں گی اور یدی ماں بھی مانگتی ہیں تو سمجھ لیجئے اس میں سیدھا سیدھا آتشی کا ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے کہ ایک بجلی منتری اس طرح کا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کس کے کہنے پر جھوٹ بولا یدی وہ ماں بھی نہیں مانگتی ہیں تو دوسرا اپشن کیا ہے دوسرا اپشن ہے کہ دلی کے ایل جی مانہانی کا کیس کریں اور اگر دلی کے ایل جی مانہانی کا کیس کرتے ہیں یا قانونی کاروائی کرتے ہیں تو قانون کے جانکار یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو آتشی ہیں کیونکہ انہوں نے پریس کونفنس کر کے یہ آروپ لگائے تھے کہ اجریوال جی اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ جو آروپ لگاتے ہیں وہ ویدان سبا کے اندر لگاتے ہیں اس لیے قانونی پچڑے سے وہ بچ جاتے ہیں لیکن آتشی جو ہے کیونکہ یہ پریس کونفنس کی گئی تھی اور تب آروپ لگائے تھے تو قانون کے جانکار کہتے ہیں کہ مانحانی میں ان کو وہی حال ہو سکتا ہے جیسا راہل گاندی کا ہوا اگر دو سال کی سجا ہوتی ہے تو کیونکہ مانحانی میں میکسیون سجا دو سال کی ہے صورت کی کوٹ نے راہل گاندی کو دو سال کی سجا دی تھی تو یہ جروری بھی نہیں ہے کہ آتی شی کو بھی کیس ہو پھر وہ دو سال کی سجا ہو لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ مسیبت تو بڑھیں گی کوٹ کیس تو ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے عام آدمی پارٹی کے لیڈر پھستے جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھئے موڈی جی کی ڈگری کو لے کر ان ساروں نے سوال اٹھایا روج آ کر کے پریس کون فینس کرتے تھے موڈی کی ڈگری پھرجی ہے موڈی کی ڈگری اگر اصلی ہے تو وہ دکھائیں ہم نے اپنی ڈگری دکھائی اور اس کی شروعات آتی شی نے کی ایک دن پریس کون فینس کی سورب بھاردواج نے ایک دن پریس کون کرتے ہیں پریس کون فینس کرتے ہیں سنجے سنجے سنگھ اور ایک دن کیجری وال جی بولتے ہیں تو وہ تو ویدان سبا میں بول رہے تھے تو کیجری وال جی نے ویدان سبا میں مددہ اٹھایا اس لیے وہ تو بچ جائیں گے لیکن بھائی سنجے سنجے سنگھ پھر آتی شی پھر سورب بھاردواج اور ابھی ابھی اٹالیا کا پتہ چلا ہے گوپال اٹالیا وہ فسرے ہیں انہوں نے بھی وہاں گجرات کے گرہ منتری کو ڈرگ سنگی بول دیا تو بھئی یا وہ بھی گئے مانہانی کا کیس وہاں بھی ہو گیا ہے جمانت مل سکتی تھی وہ تو مل گئی لیکن اب کیس چلے گا اور کیس چلے گا تو وہاں بھی دو ہی باتیں ہوں گی یا تو گوپال اٹالیا سارجونی گروپ سے ماں بھی مانگیں گے گرہ منتری سے ورنہ وہ بھی مانہانی میں گئے اب یہ جتنی تلوارے لٹک رہی ہیں ان میں عام آدمی پارٹی کے جتنے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں سب مودی جی ہمیں پریشان کر رہے ہیں مودی جی ہم سے ڈر گئے ہیں گوپال اٹالیا کے معاملے میں بھی یہی بیان باجی ہو رہی ہے گجرات کی ہماری ترقی سے مودی جی ڈر گئے اب مجھے سمجھ نہیں آتا عام آدمی پارٹی گجرات میں جتنی سیٹوں پر لڑی میکسیمم میں تو جمانت جب تو گئی کل ووٹ ملی ہے دس سے بارہ پرسنٹ تیرے پرسنٹ تو بی جے پی ڈر گئی کتنا اور زیادہ بڑھ جاؤ گے ایک سال کے اندر آپ کی چھوی جو پول کھل رہی ہیں ڈیلی کے ڈیلی برشتہ چار کھل رہے ہیں دو دو منتری جیل میں ہیں پہلے تو ایک ہی تھا ابھی تو دوسرا بھی گیا اور اب تیسرے کا نمبر ہے بھئی ارون کیجریوال جی کو بھی سی بی آئی پوچھتا آج کے لیے بلائی رہی ہے سوتر بتائی رہے ہیں بی جے پی تو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بھی جیل میں جائیں گے تو آپ کی چھوی تو اور خراب ہونی ہے تو گجرات میں وہ جو بارہ تہرے پرسنٹ ووٹ ملی ہے آپ کو وہ کیول اس لیے ملی کیونکہ وہاں کانگریس نے اپنے آپ کو اندر کھانے سمجھوتا کر لیا اور اپنے آپ کو گائب کر لیا لوگوں کے سامنے اپشن نہیں ہے کہ خالی بی جے پی کو ووٹ دیں گے اگر جو بی جے پی کو جو لوگ پسند نہیں کرتے وہ کانگریس کو ووٹ دیتے تھے اور کانگریس وہاں نظارت تھی کس کو ووٹ دیں چلو بھائی آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں اور اس لیے یہ تیرے پرسنٹ ووٹ کانگریس کا ہے آپ کا نہیں ہے تو دعویٰ کرتے ہیں صاحب ہم سے ڈر گئے تو کل ملا کر کے یہ عام آدمی پارٹی کے نیتہ ایک ایک کر کے یہ اپنے کرموں کے قارن فستے جا رہے ہیں اگر سراب گھوٹالے کو ایک طرف رکھ بھی دیں یدی شتندر جین کو شیل کمپنی کے جریعے جو پیسہ آیا اس کو ایک طرف رکھ بھی دیں تو بھی آپ دیکھئے بھائی ڈگری کا مددہ اٹھانے کی بات کس نے کی تھی پچیس ہزار کا ہائی کورٹ سے جرمانہ لگ گیا کیجریوال جی کو کہ اس پر بات مت کرو ڈگری سب ٹھیک ہے ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈگری پبلک دومین میں پڑی ہے کیوں سوال اٹھا رہے ہو اس کے بعد بھی اٹھا رہے ہیں تو یہ تو آ بیل مجھے بار والی بات ہو گئی کہ جان پوچھ کے چاہتے ہیں تاکہ ان کو جیل میں بھیجا جائے اور یہ اس کے بہانے پھر چناؤ کے میدان میں اترے اور یہ سوچتے ہیں کہ جنتا کی سانبوتی ملیں اور دوسری طرح یہ موڈی اور بھاجپا کو اس میں بدنام کر سکے پلاننگ تو یہ ہے اور اس لئے جان پوچھ کے یہ ایسا کام کریں گے جس میں ان کے اوپر کیس پر کیس ہوتے رہے مانہانی کے کیس ہوتے رہے اور یہ اس طرح سے اب کہانیاں سنا سنا کر موڈی پر پراہار کریں تو کل ملا کر اب یہ جو ال جی صاحب کا نوٹس گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایجری وال جی کی طرف سے اس میں کیا کاروائی ہوتی ہے آتی شی کی طرف سے اس میں کیا جواب دیا جاتا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ اگلا نمبر آتی شی کا بھی ہو سکتا ہے ال جی صاحب کی کڑی کاروائی ہوگی تو ان کی بھی مصیبتیں بڑھنا تیہ ہے تو ایک ایک کر کے یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں کس کے اکساوے میں کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بھار ہے ارون کیجری وال جی ہمیسا سیف کھیلتے ہیں یہ نیتہ اگر ارون کیجری وال جی سے ہی سیکھ لیں کہ بھئیہ وہ پریس کونفرنس میں کوئی بھی ایسی بات ایسا شبد نہیں بولتے جس سے وہ قانونی پچڑے میں پھر سکیں یہ نیتہ سمجھتے نہیں ہیں اپنے پڑھے لکے نیتہ سے ہی سیکھ لیں تو کل ملا کر مصیبتیں بڑھنے والی ہے اور اب یہ کڑی کاروائی ال جی صاحب کی طرف سے ہونے والی ہے اگلا نمبر آتی شی جی کا ہو سکتا ہے جن کے اوپر اب ال جی صاحب کی طرف سے کانونی کاروائی ہوگی بندے مہترم